اسلام علیکم اپنے جنس کا جائزہ تو ہم خود کیا؟ ہمارا ڈاکٹر بھی لگا لیتا ہے جو ہمیں پھر اپنے شناختی کارٹ پر بیان کرنا پڑتا ہے کہ میں مرد ہوں یا عورت اور پاکستانیوں کے لیے تو اب تیسرے جنس کی بھی option اویلیبل ہے ہماری شناخت کی پہلی چیز ہمارا جنس ہوتا ہے کہ میں لڑکا ہوں یا لڑکی پیدائش کے بعد لوگ ہی بتا دیتے ہیں کہ بیٹا تم لڑکی ہو دور حاضر کی جدید ٹیکنالوجی سے تو پیدائش سے پہلے ہی الٹرا ساؤنڈ سے پتا چل جاتا ہے کہ آنے والا لڑکا ہوگا یا لڑکی سنف دوسری طرف انسان کے اندر کا وہ گہرا حساس ہوتا ہے اس کا جنڈر کہ وہ مرد محسوس کرتا ہے اپنے آپ کو یا عورت اس کا اندازہ کوئی اور نہیں لگا سکتا آپ خود لگاتے ہیں کہ میرے اندر ایک آواز ہے جو کہتی ہے کہ میں ایک مرد ہوں کہ برو تو لونڈا ہے تو جنس کیسے بنتا ہے اور جنس اور سنف کے درمیان کیا رشتہ ہے مطلب ایسا کیا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ مردانہ پارٹ پرزے کے مالک ہونے کے باوجود اپنے آپ کو اندر سے عورت محسوس کرتے ہیں کہ مرد کے جسم میں کیا عورت کی روح بھی پیدا ہو سکتی ہے یا عورت کے جسم میں مرد کی روح اور کیا روح کا بھی کوئی سنف ہوتا ہے آج کی خیالات میں ہم جنس اور سنف کے درمیان یہی رشتہ سمجھ رہے ہوں گے تو آئے گز کے پڑھتے ہیں اس سیکشل موضوع میں تو کیا ہے جنس؟ حیاتیاتی اعتبار سے تو ثبوت برامت ہے جنس کا اس کا تعین دو خصوصیات سے کیا جاتا ہے پہلا ہے آپ کا جنیاتی خاکا جو جنیٹک پروفائل جس کے نتیجے میں آپ میں سپرم یا اووم کی پیداوار ہوتی ہے مگر اسپرم اور اووم کی پیداوار کا پروسس بھی کافی پیچیتا ہے اور نتیجے بھی ڈھیر سارے نکل سکتے ہیں یعنی کہ حیاتیاتی اعتبار سے مرد اور عورت کے جنس کے درمیان بہت سے تغیرات ہیں اور اور لیپس بھی ہیں اور جنیاتی خاکا بھی کوئی آسان ترکیب نہیں پیش کرتا کروموسومز کا معاملہ دیکھ لو ہمارے سیلز میں موجود ہیں یہ کروموسومز اور ان کے اندر وہ جنیاتی مادہ جو متین کرتا ہے آپ کا اور میرا جنس وائی کروموسومزیں مردوں کی ریپروڈکٹف پارٹ پرزے وجود میں آتے ہیں اب انسان مختلف کامبینیشنز میں ایکس اور وائی کروموسومز کا وارث بن سکتا ہے زیادہ کامن تو ایکس وائی اور ایکس ایکس ہیں ایکس وائی مردوں کے لیے اور ایکس ایکس عورتوں کے لیے مگر اور بھی کچھ کامبینیشنز ہیں تین ایکس یا ایک ایکس اور دو وائی یہ لوگ عمومن لمبے بڑے ہوتے ہیں ان دونوں صورتوں میں مگر یہ بچے پیدا کر سکتے ہیں پھر ہے کلائن فیلٹر سنڈروم سب سے عام جنسی انوکھا پانے یہ جو کہ دو ایکس اور ایک وائی کروموسوم کے نتیجے سے وجود میں آتا ہے چھ سو مردوں میں سے ایک کو یہ ہوتا ہے جس سے ٹیسٹوسٹرون جو کہ مردوں کے ٹٹوں میں بنتا ہے اس کی کمی ہوتی ہے اور کبھی ٹٹے مکمل طور پر ڈیویلپ ہی نہیں کرتے ہیں مگر سنٹمز اتنے کام ہوتے ہیں کہ کئی دفعہ انسان کو اپنی بات کی زندگی میں ہی جا کے پتا چلتا ہے کہ وہ کلائن فیلٹر سنڈروم کا شکار ہے اکثریت میں لوگوں کا جنیاتی خاکا اور ان کے جنسی پارٹ پرزے ایک دوسرے کے مطابق ہوتے ہیں مگر کبھی کبھی مسمیچ بھی ہو جاتا ہے جو ہمیں لاتا ہے آپ کی جنسی شناخت کی دوسری وجہ پر بچہ دانی میں جو فارم کرتی ہیں بنیادی جنسی خصوصیات مطلب کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جنسی پارٹ پرزے ایک قسم کے ہوں اور جنیاتی خاکا کوئی اور مطلب جنیٹلز مرد کے ہوں اور کروموسومز عورت کے بچے کی فارمیشن میں خیر معمولی مقدار میں ہارمونز کے ایکسپوزر سے ہوتا ہے یہ بچہ دانی میں سب کامپلیکیشنز ایک طرف پیدا باری نکتہ نظر سے اگر دیکھا جائے تو جنس تو صرف دو ہی ہیں ایک جو سپوم بناتا ہے اور دوسرا جو اوہم یہ تو جہانوروں میں بھی نمائیا ہے کتہ ہے یا کتی مرغہ ہے یا مرگی بچے کی پیدائش سے جڑا ہے یہ سب چکر اور انایٹمی میں ہمیں جو دیکھتا ہے اس کے مطابق تو مردوں کے ٹٹے اور لوڑا ہوتا ہے اور عورتوں کی بیزادانی بچہ دانی اندان نہانی اور ولوہ ہوتا ہے مگر یہ فرق جس سے ہم جنس کو سمجھتے ہیں سچائی میں بہت معاملات میں یہ اوور لیک بھی کرتے ہیں کیا آپ جانتے ہیں کہ شروع میں بچہ دانی میں سب عورت ہی ہوتے ہیں اور گڑ بڑ ہو جائے تو کلٹرس اور پینس جو کہ دونوں ایک ہی ٹیشو سے ڈیولپ کرتے ہیں ان میں کبھی کلٹرس چھوٹی بن جاتی ہے یا پینس بڑا بن جاتا ہے یا کبھی دونوں پارٹ پرزے بھی وجود میں آ جاتے ہیں جن کو ہم انٹرسیکس یا ہمیفرڈائٹ کی سائنٹیفک ٹرمز کا حوالہ دیتے ہیں مگر سماج میں آپ نے شاید اس کنڈیشن کیلئے ہجڑا کا لفظ یا خاجہ سرہ کا لفظ یا عربی میں مخنس کا لفظ استعمال ہوتے سنو مخنس عربی کا لفظ ہے جو کہ قرآن میں بھی استعمال کیا گیا ہے تو سوال یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مرت اور ایک عورت سے پیدا کیا اور ہم نے تمہیں جوڑا جوڑا پیدا کیا تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک ایسا انسان وجود میں آئے جس کا کوئی جوڑا نہ ہو یہ دنیا جس میں ہم رہ رہے ہیں یہ پرفیکشن یا پختگی کے حصول پر نہیں بنی یہ بنیادی طور پر ایک امتحان کے حصول پر بنی ہے بہت سے چیزیں ہیں جو عبرت کے لیے رکھی گئی ہیں بہت سے چیزیں ہیں جو تذکر کے لیے رکھی گئی ہیں بہت سے لوگ ہیں جو معذور پیدا ہوتے ہیں بہت سے لوگوں کی یاداش چلی جاتی ہے اسی لیے اس دنیا کو امتحان کے حصول پر بنائے گیا ہے اب جہاں تیسرے جنس کا معاملہ ہے وہاں اپنے آپ کو وہ کیسے دیکھتے ہیں کیا اپنی سنفی شناخت ماتے ہیں اس کو ترجیح دی جاتی ہے آج کل تو ماہرے نفسیات بھی ایک سرٹیفیکیٹ دیتے ہیں سنفی شناخت کا اور اللہ تعالیٰ نے ایک عمومی حصول بیان کیا ہے کہ جہاں کسی کے حق کا معاملہ ہو اسے تلف نہیں ہونا چاہیے تو ہمیں کیا حق ہے کہ کسی کی شخصیت کے بارے میں کوئی منفی رائے قائم کریں وہ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں ان کی مخلوق ہیں ان کے ساتھ بھی وہی معاملہ ہوگا جو سب کے ساتھ ہوتا ہے ان کو بھی نماز پڑھنی ہے ان کو بھی روزہ رکھنے ہیں ان کے لیے بھی جنت ہے اور ان کے لیے بھی جہنم ہے سادے الفاظ میں ایک قدرت نے آپ کو کیسا بنایا ہے آپ کا جنس اس کا مادی ثبوت ہے تو لہٰذا مباہیس ہے کی نہ کوئی ضرورت نہ گنجائش آپ سنف کی طرف آتے ہیں یعنی کہ آپ خود کو کس طرح دیکھتے ہیں یا پچانتے ہیں سنف جنڈر یہ بھی آپ کے جنت سے ہی نکلتا ہوگا لازمی ہے مطلب کہ میرے معاملے میں تو ایسا ہی ہے ای آتی آتی وجود ہے میرا بائی لوجکلی ایک 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 وائے کرومسوم ہے نسل کے اتیار بھی ٹپ ٹپ شیپ میں آیا ہے ماں سے تو کوئی شک نہیں اس بات کا کہ میں ایک مرد ہوں بچ پر میں میں اپنی بہن کی باربی سے کھیلتی تھی کھیلتا تھا صرف اس کو چیر پھاڑ کے اس میں سے مکنہ تیس نکال کے کھیلنے کے لیے مرد ہوں نا میکنیکل مائنڈ ہے میرا اور جنسی کشش بھی مجھے زیادہ تر خواتین کے لیے ہی محسوس ہوئی ہے میں زیادہ تر کا لفظ استعمال کر رہا ہوں کیونکہ سکول میں تھا ایک لڑکا اوے یہ کیا کہہ رہا ہے مانڈو تھا نہیں تو بھائی وہ دیکھنے میں لڑکی لگتا تھا نا یار سمجھ رہا ہے ہاں 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 میرا مطلب ہاں 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 بھو مطلب فول لڈائیں اوے سمجھ رہا ہے نا بھو مگر ڈاؤنگوں کے بیچ میں تو پھر بھی ہوئی ہے ہاں نا اسیلی میں اس کشش پہ کبھی عمل نہیں کیا میں مرد ہوں بھائی دشت ہے میری بندوکیں ویگو سڑک پہ بدماشیاں تو میرے سے پنگا لے نا چھکوا دیتا ہوں میں اسے ہاں ہاں یہ ہوا نا بوئی ہے تو اپنا بوئی ہے بوئی ہاں نا بس کبھی کبھی لڑکیوں کے کپڑے پہننے کا دل کرتا ہے میرا ابے مزاک کر رہا ہوں یار مزاک کر رہا تھا برو اور یہ ایک ایسا وہ قسم کا مزاک کر رہا ہے تو برو تجھے لوگ سنتے ہیں گندنا پھلا سائنس سکھائیں ٹیسٹوسٹرون کے بھی کوئی فیکٹس ہوتے ہیں سین فیک سماجی تعمیر ہے what bullshit ہاں وہ تو صحیح ہے لیکن کچھ حد تک تو social construct ہوگا نا جنڈر میں یہ سارا ماں کے پیٹ میں ہورموز کی چھڑکھانی سے ہوتا ہے ہاں ہاں وہ بھی ہو سکتا ہے اوہ بھائی ہو سکتا نہیں ایسا ہی ہے ہمارے ٹٹوں میں ٹیسٹوسٹرون بنتا ہے وہ ہمارے جسم میں چلتا ہے ہمارے مسل کی ڈیویلپمنٹ بھی اسی سہی ہوتی ہے ہماری سپیشل ریلیشن بھی بہتر ہماری ہم ٹسٹوسٹرون ریکس ہیں یہی تو بات ہے تو سمجھانا ہے ان کو میں نکلتا ہوں سچ تو یہ ہے کہ عورت اور مرد کے درمیان جاتر چیزیں سیم سیم ہیں آخرکار دونوں انسان ہیں نا مسلمان ہونے کے ناتے میں مانتا ہوں کہ پوری انسانیت کو آدم و حوہ سے پیدا کیا گیا ہے یہ بھی ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ ان دونوں کی تخلیق نفس وائدہ سے ہوئی ہے یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو ایک ہی جان ایک ہی جنت سے پیدا کیا دونوں انسانی شرف کے لحاظ سے بلکل برابر ہیں اور دونوں کو اللہ تعالیٰ نے صلائیت دیا ہے شعور دیا ہے اپنے شعور کا شعور دیا ہے نتک اور بیان کی صلائیت دیا ہے اقل و فہم سے نوازہ ہے ارادہ و اختیارت بھی دیا ہے ان کو اس معاملے میں دونوں کی مابین کوئی فرق نہیں ہے عورت پیدا ہوئی اس کی بھی نفی کر دی گئی ہے صورت النساء میں بہت تفصیل سے بیان کیا گیا ہے اور اس پر غامدی صاحب کا بھی بڑا دبردست لیکچر ہے ڈسکرپشن میں ٹیچٹ ہے مگر مرد اور عورت میں جو عام کیسز میں چھوٹے چھوٹے فرق ہم درگزر کر دیتے ہیں وہ انتہائی کیسز میں ایکسٹریمز میں سماج میں اپنے غیر معمولی اثرات دکھاتے ہیں مثال کے طور پر عام طور پر شخصیاتی خصوصیات پرسنالیٹی ٹریٹس میں مرد اور عورت میں فرق رضا مندی اگریابلنس اور اسابی پن نیوراٹسزم میں پائے گئے ہیں اور یہ فرق ہر تہذیب میں نظر آتے ہیں کراس کلچرل ہیں کہ ہم مردوں کو خواتین سے زیادہ اگریسیف پاتے ہیں اگر روز مرہ کی زندگی میں دیکھیں تو شاید آپ کو اتنا فرق نہ نظر آئے کچھ عورتیں بھی اگریسیف مزاج کی ملتی ہیں مگر انتہائی مثال دیکھو تو زیادہ تا جیل میں قیدی مرد ہی ملتے ہیں اگریسیف مزاج کی ہے نا لڑائیاں کرتے ہیں پھڑے کرتے ہیں بائیالوجی ہے ان کی شاید ہر عبادی میں پانچ فیصد کچھ ایسے بچے پیدا ہوتے ہیں جو فطری طور پر جنگ جو ہوتے ہیں یہ تقریباً سارے ہی مرد ہوتے ہیں لڑاکے جو دنیا میں داخل ہوتے ساتھ ہی مارتے ہیں کوکتے ہیں دوسروں کی چیزیں چھین لیتے ہیں یہ ان کی فطری پروگرامنگ ہے مگر اگر ان کی صحیح تربیت کی جائے تو پھر یہ سماج کے لیے غیر معمولی اساسہ بھی بن سکتے ہیں یعنی کہ اس لڑکے کی تربیت سے اس کا لڑاکاپن بہادری میں بدلا جا سکتا ہے یعنی کہ آپ کے پیدائشی، حیاتی، فطری سرکٹس پر تربیت اثر کرتی ہے مطلب سوشل کنسٹرکشن کا بھی ایک اہم کردار ہے خواتین کے معاملے میں دیکھ لو فطری طور پر جو مردوں سے زیادہ رضا مند ہوتی ہیں رضا مند لوگ دوسروں کے لیے خود کو قربان کر دیتے ہیں یہ قربانی بھی ضروری ہے بچوں کی پرورش کے لیے، ماں کی ممتہ کے لیے مگر دوسری طرف کام کی دنیا میں رضا مندی ایک نقصان دے ٹریٹ ہے یہاں جو خود کو قربان کرتے ہیں وہ پسا جاتے ہیں مگر پھر بھی تربیت ایسی ہے کہ امی نے ابھی تک سودہ بازی میں ڈسکاؤنٹ لیے بغیر کپڑے کا تھان نہیں خریدا شاید اور بھی بہت سی وجوہات ہیں جنڈر پے گیپ کی مگر ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ خواتین اپنی تنخواہ کے لیے لڑتی نہیں یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ ایک ہی کام کرنے کے لیے عام طور پر عورت کو مرد سے پیسے کام دیے جاتے ہیں اور یہ تو سرسر نائن صافی ہے بھئی اس کا کیا کیا جا سکتا ہے جواب یہ ہے کہ پالیسیز ایسی ہونی چاہیئیں تاکہ ایکانومی میں سنفی برابری ہو دوسری طرف خواتین کو اپنے اس حق کے لیے لڑنا بھی لازمی ہے جس میں ایکانومی کو فروغ ملے گا بھئی ہاں نا عورت کو غلامی سے نچاہت دلوانی ہی جی جی میں بھی یہی کہہ رہا تھا کہ بلکل ناانسافی ہے مجھ تو بلکل ہی بگڑ گئی اس پیٹریارکی میں ان کو تو اپنا خود جا کے کھانا پکانا چاہیے جی جی بلکل پیٹریارکی کا بڑا مسئلہ ہے کھانے کا معاملہ لیکن میرے خیال سے ہر کسی کا اپنا پرسنل نہیں ہوتا کیا مطلب ہر کھاندان کا اپنا معاملہ ہے انہیں ہماری بہنوں کو کچن میں غلام بنائے رکھ ہے غلام ایسے بھی ہو سکتا ہے ہو سکتا نہیں ایسا ہی ہو رہا ہے بہت سی ایسی باتیں بتا دی جو ہماری کمزوریاں ہیں ایسی بھی باتیں بتاؤ نا جو فطری طور پر ہمیں ایڈوانٹیج دیتی ہیں وہ بھی تو سائنسی ہے بلکل سائنس ہے میں بتاتا ہوں جی عام طور پر ہسی دراکھ سنسری پرسپشن خواتین کے بہتر ہوتے ہیں فائف سنسز لے لیں ٹیسٹ، سمیل، ٹچ، ساونڈ، ویژن کہانی ہے چھوٹے چھوٹے فوائد کی جو کہ آخر میں عورت کے حواس کو بالہ تر ثابت کرتی ہے مردوں کی سننے میں ہائی فریکونسی کی سنسٹیوٹی عمر کے ساتھ ساتھ کام ہو جاتی ہے not the case with women نظر میں بھی جہاں مردوں کا ایڈوانٹیج ہے کہ وہ حرکت کو بہتر پچانتے ہیں اوورال ان کو ہار تسلیم کرنی پڑتی ہے کیونکہ رنگوں کا احساس خواتین میں بہتر ہے یعنی کہ خواتین اس دنیا کو زیادہ باریکی میں محسوس کرتی ہیں بالکل صحیح حرکت کی مہارت میں مرد تیز تو ضرور ہیں مگر ٹرنز آؤٹ کہ خواتین زیادہ موتاعت ہیں کیسا کہا، صحیح کا نا سچ بولا پورا بہت اچھا کھا سچ کا سبق ہے یہ اب سائنس سے کہاں باغیں گے یہ لوگ پیٹریارکی کے بارے میں بھی بات کرنا میں چلتی ہوں چیزیں پھینکنے میں مردوں کی مہارت عورتوں سے زیادہ ہے مطلب کہ کسی نشانے پہ اس کا برین میں ویجوال سپیشل پروسسنگ سے تعلق ہے دوسری طرف خواتین کی نام اور شکلوں کی یاداش بہتر ہے سات جذبات بھی بہتر پچانتی ہیں چورٹ ٹب میمیری بہتر ہے حادثے کی جزیات یاد رکھتی ہیں بہتر اور اسی لئے شاید میں روز بھول جاتا ہوں کہ میں بٹوا کہاں رکھا اور پی وی چک کے موہ پہ مارتی ہے لیکن کیونکہ خاتون ہے تو یہ مس ہو جاتا ہے زبان کی صلاحیت بھی بہتر ہوتی ہے فی میلز میں پڑھنے میں بھی تھوڑی بہتر ہیں لکھنے میں اور بھی زیادہ بہت سی ایسی چیزیں بھی ہیں جن میں مردوں کو برتری حاصل ہے مگر بات اتنی آسان نہیں ہے کہ ایک جنس کو دوسرے کے مقابلے میں ترازوں میں تولہ جا سکے یعنی کہ ایک دوسرے سے بہتر نہیں ہے بس مختلف ہے جنس کی پچانت سے انسان سے معاشرہ کچھ توقعات رکھتا ہے اور اس پہ کچھ کردار بھی مسلط کرتا ہے جنڈر رولز کہتے ہیں ہم ان کو سنفی کردار ایک تحریک جو مغرب میں مقبولیت پا رہی ہے اس کا کہنا ہے کہ سنف ایک معاشرتی تعمیر ہے سوشل کونسٹرکٹ ہے کہ میں میک اپ اس لیے لگاتی ہوں کہ معاشرہ نے میری یہ تربیت کی اس کا پرورش سے تعلق ہے اس کا میری فطرت سے کوئی تعلق نہیں ہے یہاں تک کی کینیڈا میں سنفی شناکت دو نہیں مگر پانچ پچانے جاتے ہیں جن میں سے دو مرد اور عورت ہیں اور باقی تین جنڈر نیوٹرل یعنی کہ مزککر مونس شونس تونس اور بوگس ایک طور پہ تو یہ جنس کی حیاتیاتی نشانیوں کی نفی ہے کہ مرد کا جنس رکھتے ہوئے بھی میں اندر سے عورت محسوس کر سکتی ہوں مہاری نفسیات اس کو جنڈر ڈس مورفیا کا ڈس آرڈر بھی کہتے ہیں ایک مرد ہے جس سے انسان بہت عذیت میں سے گزرتا ہے افسوس تو یہ ہے کہ نفسیاتی عذیت ایک طرف جو بدنامی اس مرد سے منسلک ہے اس کی وجہ سے اور بھی عذیت سے گزرنا پڑتا ہے ان کو دبے ہوئے سماج میں سنفی اصول مسلط کر کے مردوں کو سکھایا جاتا ہے کہ عورت مرد کی کھیتی ہے اس سے سماج میں ریپ کے اناثر پڑتے ہیں مرد جو روایتی سانچے میں نہیں آتے ان سے گنڈا گردی کی جاتی ہے تر بولیڈ اور زبردستی سے کسی سنفی کردار کے مطابق رہنے میں لوگ صدمے ڈپریشن اور انگزائیٹی میں سے گزرتے ہیں پھئی وقت آگیا ہے کہ ہم ان سانچوں پہ اور ان کو جاری رکھنے والے نظام پر نظری سانی کریں قدیم مرد شکاریوں کی سماج میں جسمانی قوت سے پچانا جاتا تھا اگریشن اور عظیم اقتدار لڑائی کی جبلت مار کے غلبہ قائم کرنا یا حفاظت کرنا یا رنمائی کرنے سے بھی پچانا جاتا تھا ان سب سلائیتوں کا تعلق تب کے انسان کی بقاہ سے تھا اور اسی لیے یہ مردانگی سے منسلک ہو گئی مطلب ایک زمانے کی صورتحال میں مردوں نے جو خصوصیات مردانہ متعین کی وہ ہی اپنے بچوں کو کردار میں سکھائیں اور ان کو ہی ہم نے اپنے ورثے میں پایا کہ آج ہم اسی علامتی مرد کی تقلید بھی کرتے ہیں جبکہ ہماری جسمانی اور سماجی ارتکاہ ہو چکی ہے ہمارے کام بھی بدل چکے ہیں ہم کھاتے رہتے اور پیدا بھی فرق طریقوں سے کرتے ہیں وہ سوچ کہ مرد جو روتے ہیں وہ کمزور ہوتے ہیں مرد جو فیشن کرتے ہیں وہ ڈیلے ہوتے ہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ دبے ہوئے مردوں کو آواز اٹھانی چاہیے ان دکیا نوسی سنفی کرداروں کے خلاف تو آپ اکیلے نہیں حقیقت میں ایک تحریک ہے جو سالوں سے اسی فرسودہ نظریہ کے خلاف کام کرتی آ رہی ہے اس کا نام ہے فیمنزم یہی تھی اس کی بنیاد سنفی کردار کی اصلاح تو دیکھو ہماری سندگی انسان کے تعمیر ہوئے محال میں گزرتی ہے مذہبی عمال سے ہم لوگوں کو انسپائر کرتے ہیں کہ وہ اچھے کام کریں ہم بچوں کو سکول کے ذریعے ابتدائی تعلیم پر بھی پابند کرتے ہیں اور آفس میں لباس پر بھی پابند کرتے ہیں یہ سب تجربات آنے والی نسل پر اثر کرتے ہیں ہمارا جینیاتی مادہ یہ کوڈ جو ہمارے بارے میں سب کچھ متعین کرتا ہے یہ بھی کسی ویکیوم یا خلا میں نہیں رہتا ہمارے آنے والی نسلوں کی جینیاتی مادے پر ہمارے تجربات کا امپرنٹ رہتا ہے اور ہم اس کو اپی جنیٹکس اس کے ذریعے سمجھتے ہیں کہ سیلز میں وہی جینیاتی مادہ ہے مگر دیکھنے میں مختلف خصوصیات مرتب کرتا ہے محول کی مداخلت کی بنیاد پر یہ فطرت کوئی ایک سیٹ چیز نہیں ہے اس کا ظہور بھی محول میں ہی ہوتا ہے کسی چیز کو ایک ڈبے میں باند کر دینا کہ مرد یہ ہے اور عورت یہ ہے اس سے کچھ متعین نہیں ہوتا خلیل الرمان لوگ مختلف جسمانی ذہنی اور جذباتی محروں میں سے گزرتے ہیں جو کہ ان کے برطاؤ ارمان اور خیالات پر اثر کرتے ہیں تو سوال کا جواب اتنا سیاہ یا سفید نہیں کہ ہم بس بیان کر دیں مرد اور عورت کی تعریف کہ کہہ دیں بس یہ ہی ہے دوسروں کی بھی سننی ہے ہم نے مجھے آپ کی بھی سننی ہے کہ آپ کا کیا خیال ہے نیچے کومنٹس میں بتانا اور اسی بات پر نکلتا ہوں مرو آؤٹ مرچنڈائز خرید کے آپ اس طرح کی ویڈیوز کو سپورٹ کر سکتے ہیں اور مرچنڈائز ملے گی آپ کو inkfactory.pk پہ cash on delivery بھی اب آ گئی ہے تو زیادہ انتظار مت کرو اور جاؤ inkfactory.pk پہ link میں نے description میں لگا دیا ہے